نارمل واتس ایپ، واتس ایپ بزنس یا پھر جی بی واتس ایپ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی آپ کو کونٹیکٹ نیم شو نہیں ہو رہے یا کونٹیکٹ ہی شو نہیں ہو رہے تو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں تین سلوشنز شیئر کروں گا ان تین میں سے اگر پہلے دو سلوشنز ورک نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے واتس ایپ بزنس کو انسٹال کرتے ہوئے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے اس کو فکس کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیئے جانتے ہیں کہ یہ تین میتھرڈ کونٹیکٹ نیمز کو فکس کرنے کے لیے کسی بھی واتس ایپ میں کون سے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلوشن نمبر ون کی اگر آپ کو واتس ایپ بزنس یا کسی بھی واتس ایپ میں چاہے وہ سمپل واتس ایپ ہو یا واتس ایپ جی بھی ہو اس میں کونٹیکٹ نیم شو نہیں ہو رہے یا کونٹیکٹس ہی شو نہیں ہو رہے اس طرح سے پرابلم آ جاتا ہے یا کچھ کونٹیکٹس شو ہوتے ہیں کچھ کونٹیکٹس شو نہیں ہوتے اس کو فکس کرنے کے لیے پہلا سلوشن 99% چانس ہے کہ اس کو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سمجھ لیں پہلے سٹیپ میں تو آپ نے واتس ایپ جو بھی ہے چاہے واتس ایپ بزنیس یا کوئی بھی واتس ایپ اس کو بیگراؤنٹ سے کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے واتس ایپ بزنیس کی آئیکن پر لانگ پریس کر کے رکھنا ہے اور یہاں سے ایپ انفو کو اوپن کر لینا ہے یعنی آپ نے واتس ایپ بزنیس کی سیٹنگز کو اوپن کر لینا ہے سیٹنگز اوپن ہوتے ہی آپ نے سیدھے چلے جانا ہے پرمیشنز میں اور یہاں سے آپ نے کونٹیکٹس والی پرمیشن کو allow کر دینا ہے اس کے علاوہ ایک اور پرمیشن جو مجھے نظر نہیں آرہی allowed کے اندر وہ ہے یہ storage کی پرمیشن اس کو بھی آپ نے allow کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس arrow سے back چلے جانا ہے ایک بار دوبارہ سے back جانا ہے اور ایک بار اسے four stop کر دینا ہے اتنا کرتے ہی جیسے ہی آپ دوبارہ سے اپنا وارسہ بزنس open کریں گے تو تقریباً دو سے تین سیکنڈ کے بعد یا تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کو آپ کے contact name show ہونا شروع ہو جائیں گے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے سارے کے سارے contacts show ہو رہے ہیں اگر solution number one کو apply کرنے کے بعد بھی آپ کو آپ کے contacts show نہیں ہوتے یا contact name show نہیں ہو رہے whatsapp میں تو پھر آپ نے solution number two apply کرنا ہے solution number two پہ بات کرنے سے پہلے یہ چیز لازمی ذہن میں بٹھا لیں کہ whatsapp کی جو settings ہیں ان میں یہ بات لکھ رہی گئی ہے کہ جو contacts آپ کے phone memory میں save ہیں صرف وہی آپ کے whatsapp میں show ہوں گے جو contacts آپ کی drive میں save ہیں یا sim card میں save ہیں ان کا whatsapp میں show ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ نے تمام contacts کو phone memory کے اندر shift کرنا ہے solution number two میں کرنا کیا ہے آپ نے جو contacts آپ کو whatsapp یا whatsapp business میں show نہیں ہو رہے contacts کو open کرنے کے بعد آپ نے اسے edit کرنا ہے اور یہاں سے لازمی طور پہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کا contact phone memory میں save ہے یا نہیں اگر phone memory میں save نہیں ہے تو آپ نے اس کو phone memory میں save کرنا ہے contacts کو phone memory میں save کرتے ہی آپ کے whatsapp میں بھی contact names اور contacts show ہونا شروع ہو جائیں گے step number 1 اور 2 apply کرنے سے normal whatsapp whatsapp gb ہو میں آپ کو لازمی طور پہ 100% contact names ساتھ ہی جو contacts miss ہو گئے تھے وہ بھی آپ کو show ہوں گے لیکن whatsapp business کی جب بات کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ step number 1 اور 2 کو apply کرنے سے whatsapp business میں بھی آپ کو جو contacts miss ہو گئے ہیں وہ show ہونا شروع ہو جائیں اب اس کی reason کیا ہے پہلے اسے سمجھ لیں whatsapp business کا یہ rule ہے کہ آپ normal whatsapp جس number پہ بنا رہے ہیں اسی number پہ آپ کا whatsapp business ہونا چاہیے اگر آپ normal whatsapp مثال کے طور پہ 0323 پر بنا کر use کر رہے ہیں اور آپ نے whatsapp business کا account 0310 پر بنایا ہے اور اسے use کر رہے ہیں تو کبھی بھی آپ کو آپ کے whatsapp کے contacts whatsapp business میں show نہیں ہوں گے بارہ سے ایک بار اس چیز کو سمجھ لیں کہ جس number سے آپ normal whatsapp کو use کر رہے ہیں اسی number پہ ہی آپ نے whatsapp business بنایا تو آپ کو contact name show ہوں گے یا contacts آپ کو show ہوں گے otherwise آپ کے contact آپ کو show نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا normal whatsapp کسی اور number پہ ہو اور whatsapp business کسی اور number پہ ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے phone کے feature کو use کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے phone کی settings کو open کر لینا ہے settings کو open کرنے کے بعد آپ نے اپنے phone میں app kloner یا clone app کے نام سے ایک feature کو ڈونڈ لینا ہے اور یہاں سے آپ نے whatsapp کو enable کر دینا ہے app kloner یا clone app کا feature whatsapp پہ enable کرتے ہی اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایک ہی وقت میں اپنے phone پر دو whatsapp کے normal accounts بنا سکتے ہیں اب اس چیز کو ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ whatsapp میرا personal number ہے جو میں کسی سے نہیں share کرنا چاہتا اس دوسرے whatsapp پہ میں وہ والا number use کروں گا جس کا میں whatsapp business میں use کرنا چاہتا ہوں جب میں اپنا نیا account whatsapp klon پر بنا رہوں گا تو اسی phone number کو میں whatsapp business میں use کرتے ہوئے whatsapp business پہ account بناؤں گا تو تمام کے تمام contacts جو کہ مجھے اس نئے whatsapp میں show ہو رہے تھے وہ اس whatsapp business میں بھی show ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا problem solve ہو جائے گا